آج تک آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ زیادہ سے زیادہ حوص کتنی دیکھی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ حوص میں یہ دیور بھابی اور یہ دیسی ٹوٹ کے اور یہ لڑکی آنٹیاں پسانے کے طریقے ہی آتے ہیں تو تو ہو سکتا ہے تم غلط ہو کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو سامنے حوص کا ایک ایسا دروازہ کھول لوں گا کہ جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کا مطلب بدل جے گا کیونکہ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا نا تو میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا میری راتوں کی نیند اڑ گئی اور میرے ذہن میں صرف ایک سوال بار بار آنے لگا کہ آخر کیوں ہیلو یار السلام علیکم تو کیا حالچال ہیں اور بڑے کونٹینٹ کریٹرز بڑے تو نہیں سبسکرائبز میں ہی زیادہ ہیں تو آپ بتاؤ آپ کے کیا حالچال ہیں میں نے کہا کہ آپ کا بھی حالچال پوچھ لوں کیونکہ جیسے میری باقی ویڈیوز سے آئیڈیاز اور ڈائیلوگ اٹھانے آتے ہو ویسے شاید اس ویڈیو سے بھی اٹھانے آوگے تو پھر لگیا تھا آپ کا بھی حالچال پوچھ لیتا ہوں اب میں کوئی کونٹروورسی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اگر میں نے یہ کرنی ہوتی نا تو میں آپ لوگوں کا نام ٹائٹل اور تھم نیل میں لے کے ایک پوری ویڈیو بنا رہا ہوتا آپ پہ لیکن میں یہ چیز کرنا ہی نہیں چاہ رہا بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں گے اور جس کا آپ لوگ آئیڈیا اٹھا رہے ہو نا اس کو کم از کم کریڈی دے دو کیونکہ ایسا کونٹینٹ کریٹر آپ لوگوں کو تو کم از کم یہ بات سمجھ آنی چاہیے نا کہ جس آئیڈیا کو جس ڈائلوگ کو آپ لوگ اٹھا رہے ہو اس کو سوچتے سوچتے شاید اگلے بندے کو ایک گھنٹا لگ گیا ہو یا شاید اس نے وہ آئیڈیا سوچنے میں ایک پوری رات لی ہو لیکن خیر یار کیا کہ سکتے ہیں بس یہ ہی کہوں گا کہ Welcome to YouTube Pakistan 2020 تو خیر آج ہم لوگ جن چینلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو وہ ہیں ASMR چینلز اب مجھے ان چینلز کا پتہ ایک انڈیا یوٹیوبر سن ریبی سے لگا اور جب میں نے پھر ان چینلز کے بارے میں سرچ گیا تو میرے ہوش اڑ گئے اب ان چینلز کا مقصد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن سرچ کرنے سے یہ ہی پتہ لگا کہ یہ چینلز کچھ ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جن سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کی سٹریس دور ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ یہ سننے سے کس کی سٹریس دور ہوگی بھائی پہلے خود کو تو ریلیکس کر لو اپنی تو سٹریس دور کر لو بعد میں بناتے رہنا ویڈیوز لیکن نہیں یہاں تو اپنی موہ پہ چپیڑے چل رہی ہیں تو خیر ان لوگوں کو چلنے دیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ چیز واقعی ریلیکس کرتی ہے مجھے نہیں پتہ کیسے لیکن ہاں ریلیکس کرتی ہے لیکن جب بھی کوئی چیز پاکستانی یا انڈین لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھ دینا تو تب ہوتی ہے اصل تباہی اور ایسے ہی کچھ ہوا یہ اے ایس ایم آر کے ساتھ اچھا livion یہ کیا ہے یہ یہ کیا کر رہی ہے یہ وہ جو کملےش ہوتا تھا یہ اس کی بہن ہے آئے ہائے مجھے نہیں دیکھنا یہ اس کو اے ایس ایم آر نہیں اس کو خارش کہتے ہیں اور اگر اس کی یہ خارش دیکھنے کوئی بندہ آپ لوگوں میں سے گیا نا اس کے چینل پہ تو پھر یہ لیکھ لینا کہ یہ ظلم ہے میرے ساتھ تو خارش کرتے کرتے پورا چینل کھڑا کر لیا لڑکی نے اور صرف چینل ہی کھڑا نہیں کیا انڈیاں گرل بوٹل شیکنگ وید لکویڈ ساونڈ ہاں تو ٹھیک ایس میں کیا برایا بند کرو اس کو بند کرو اس کو کھلے میں ہگنا بند کرو اس ایم آر پوپ سکل لکنگ سکنگ ریلیکس کرنے کے دہام پہ در پتہ نہیں کیا کیا چار رہا ہے اور دو اور پیٹریون بھی ہے ان کا اب دن کو نہیں پتا تو پیٹریون ایک ایسی ویبسائٹ ہوتی ہے جہاں آپ اپنے فیوریٹ کیریٹر کو فینینچلی سپورٹ کرتے ہو میرا بھی ہے لیکن مجھے آج تک کسی نے سپورٹ نہیں کیا لیکن خیر میں اپنا پیٹریون پرموٹ نہیں کر رہا ہم لوگ ان کا پیٹریون دیکھتے ہیں تو یہ ان کا پیٹریون ہے ایک ڈولر میں فلٹ پانچ میں کرش اور تیس میں یہ پین پالز یہ کہتا ہے اچھا چلو جو بھی ہوتا ہے چالیس میں وائس میل اچھا وائس میل بھیجیں گی چالیس ڈولر میں ساٹ ڈولر میں اور ساٹ ڈولر والا سیل ہو چکے ہے یار اسی ڈولر میں دے ڈریم اور ڈیڑھ سو ڈولر وانے ففٹی ڈولر کا بھی پیکش ہے ان کا اور تین سو تیس تین سو تیس پیٹریون ہے ان کے یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تین سو تیس لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو یار یہ نہیں کہ اس کا تو بڑا سکوپ ہے ہلو ویلکم ٹو اس م آر نوم میں آج میں آپ لوگوں کو ریلیکس کروں گا یہ دیکھنا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کسی سکون کس کو کہتے ہیں ابھی میں اپنے خارج بھی کروں گا اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ریلیکس ہو چکے ہوگے لو جی بنا دی میں نے بھی اسمر ویڈیو اب مجھے اس ویڈیو پہ دو لاکھ سے اوپر ویوز چاہیے تو خیر ایسی صرف یوٹیوب پہ یہ ہی نہیں ہے اسمر سکرچنگ لی ہو گئے نا تو ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھر ہی پڑی ہیں اور ہیرانی کی بات یہ کہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز مونٹائزد ہیں جی ہاں تو صحیح سمجھے آپ یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنی بوڈی کو سکرچ کرنا ہے اور آپ کو اس چیز کے پیسے ملیں گے بیٹا یہ خرچے کے لیے کیا کرتی ہو جی وہ میں نے اپنی جسم پہ خارش کرتی اور مجھے اس چیز کے پیسے ملتے ہیں سمجھ نیاتی کہ ایسا کونٹینٹ بناتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں چلو وہ تو ایک علیتہ بات لیکن ان کی ویڈیوز مونٹائزد کیسے ہو جاتی ہیں اب ان کی ویڈیوز تو مونٹائزد ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ میری ان پہ بنای ہوئی ویڈیو مونٹائزد ہوتی ہے کہ نہیں تو خیر یار بس یہ ہی تھا آج کے لیے اور یہ ویڈیو بنانا میرے لیے کافی مشکل تھی کیونکہ ایک تو کونٹینٹ ایسا کہ اکیلا بندہ بیٹھا برداشت نہیں کر سکتا دوسری یہ بات کہ مجھے ان کی ساری ویڈیوز دیکھنی پڑی تو جی بس یہ ہی تھا آج کے لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو اور لائک ایم رکھتے ہیں سترہ سو لائکس کا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ تو سبسکرائب کرو کیونکہ جو بندہ چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کو میں پرسنل ہی آ کے اس طرح ریلیکس کروں گا تو بس اگر ویڈیو دیکھ کے زندگیوں میں سکون آیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ سکون لینے کا حق ہر بندے کا ہے تو بس چلتا ہوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی پوچھ دینا یار کی ہے دعوامے جواب تو ہی دس دے اوہ میں تو تیرا یاد وچ کھویا نا نور تیرا ہے میں جتنوے پرائیانے میں تو مکن تیری وچ کھویا نے